السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام 94 نیوز کا شروع دیو مذہبی اور دینی تعلیمات پر مبنی پروگرام رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر ارود آنباز صاحب ناظرین اکرام اللہ بززت اور اس کے پیانے رسول رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا میں انسان کو مختلف رشتہ داروں سے واسطہ پڑتا ہے جس میں والدین ہیں بہن بھائی ہیں چچا ہیں مامو ہیں تایا ہیں دوست احباب وغیرہ وغیرہ اگر رشتہ داروں کی تحریک پکڑ کر سب کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو سب رشتہ داروں میں سب سے زیادہ مخلص اور موطبہ رشتے دو ہی نظر آتے ہیں ایک ماں کا اور دوسرا باپ کا ناظرین اکرام کائنات کے خالق کائنات کے مالک نے پاک قرآن میں اتشارت فرمایا کہ اے محبوب آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ناظرین اکرام اس نبی مکرم شفی معظم احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کا رشتہ ہو بہن بھائی کا رشتہ ہو رشتہ داروں کے حقوق و فرائض کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بڑا اہم موضوع ہے عظمت والدین حسب سابق میرے سٹوڈیو کی زینت ممتاز مذہبی سکولر نام ورعالم دین کاری زاہد شریف الازری صاحب پرنسیپل دارالعلوم محمدی آغوسیہ الفریر ٹان منڈی بہاو دین آپ سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکہ کاری صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کریم کا شکر ہے مدللہ میں ٹھیک و آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ کاری صاحب بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے توسط سے ہمیں قرآن و حدیث کے حوالے سے بہت قیمتی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور ہمارے ناظرین اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں عظمت والدین کے حوالے سے آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا تو اسی بات کو لے کے تھوڑا سا آگے چلوں گا کہ حسن معاشرت میں رشتوں کا جو تقدس ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے کیسے بیان کیا گیا ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بریف کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید بیائی و مسلم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِجَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا صدق اللہ العظیم جیسا کہ آج آپ نے اس موضوع کو اپنا پلگرام کیسا بنایا ہے عظمتِ والدین جی جی تو میں سمیتا ہوں یہ وقت کی ضرورت ہے اس حوالے سے ہمیں نائٹی فور نیوز کے اس خوبصورت چینل سے یہ خوبصورت میسج جس کو قرآن پاک میں بھی جا بجا بیان کیا گیا ہے اور حدیثِ طیبہ میں بھی اس کی اہمیت بھی بہت زور دیا گیا ہے جی جی تو نائٹی فور نیوز کے اس خوبصورت چینل سے ہم عوام الناس تک یہ جو ہے اس کو کنوے کریں جی جی تو جو آیتِ کریم میں نے تلاوت کی اللہ کریم کا اشادِ گرامی ہے اے محبوب آپ فرما دیں کہ آپ کے رب نے حکم دے دیا ہے جی جی کیا کرو اللہ محبودو اللہ ایجاہو کہ عبادت کرو تو فقط اللہ کی اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا کسی کے سامنے عبادت کی نیت سے جھکنا نہیں جی جی کسی اور کے لیے عبادت جائز ہی نہیں عبادت کرنی ہے سجدہ کرنا ہے تو فقط اللہ کو کرنا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس آیتِ کریمہ میں جو دوسرا حکم دیا وہ فرمایا کہ اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد وَبِالْوَالِدِنِ اِحْسَانَا فرمایا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو اب ذرا انہی الفاظ کے اوپر غور کیا جائے تو اللہ کریم اس اہمیت کو کس انداز میں جاگر فرما رہے ہیں اور اس کی اہمیت کو کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد متصل نماز کا حکم نہیں دیا زکاة کا حکم نہیں دیا روزہ اور حج کا حکم نہیں دیا یہ عبادت اپنی جگہ کوئی اور رشتہ کوئی اور بات نہیں بلکہ اپنی عبادت کا حکم دینے کے فوراں بعد جو متصل حکم دیا وہ کیا ہے وہ بالوالدین احسان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اب وہ حسن سلوک کا دائرہ وہ کوئی محدود نہیں ہے کوئی مختصر دائرہ ہو تو ہم بیان کر دیں کہ حسن سلوک میں یہ یہ چیز شامل ہے نہیں حسن جو ہے آپ جانتے ہیں کہ حسن جو ہے ہو یہ حسین سے ہے یعنی جہاں جہاں خوبصورتی پائی جائے ہر وہ کام حسن کے اندر شامل ہے تو جب والدین کی بات آئے تو بالوالدین احسان کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیشا باقی جتنے رشتے ہیں بھائی بعد میں ہیں بہنیں بعد میں ہیں بیوی بعد میں ہیں بچے تو اس سے بھی بعد میں ہیں باقی سارے رشتے بعد میں ہیں سب سے پہلے انسان کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ ہے اور اپنے رب کے فوراں بعد جو رشتہ ہے وہ والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ پہلا رشتہ ہے تو جیسے انسان کا وجود یہ سر سے شروع ہوتا ہے گردن اور سینے سے یا ٹانگوں سے نہیں ایسے ہی انسان جو ہے اس کا جو رشتہ ہے سب سے پہلے والدین سے شروع ہوتا ہے والدین سے شروع ہوتا ہے اور اسی آیت کریمہ کے اگر آگے چلیں اور اس کے بعد جو دوسری آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ پاک فرماتا ہے تم میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے میری بارگاہ میں التجا کیا کرو اپنے والدین کے لئے دعا کیا کرو یا اللہ میرے والدین پر ایسا رحم فرما جیسے وہ بچپن میں میرے اوپر کیا کرتے تھے اب یہاں پر والدین کی عظمت ان آیات میں کتنی خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ عبادت فقط میری کرنی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے اب وہ حسن سلوک کیا ہے ایک صحابی رسول ارز کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حاکدار کون ہے میں کسی کے ساتھ میربالی کرنا چاہوں کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہوں کسی کے اوپر خرچ کرنا چاہوں میں کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہوں تو اس کیا سب سے پہلا حاکدار کون ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر وہی فرمایا کہ تیری ماں تیسری مرتبہ عرض کی کہ رسول اللہ اس کے بعد پھر فرمایا تیری ماں جب چوتھی مرتبہ انہوں نے سوال عرض کیا تو پھر فرمایا ابو کا تیرا باب تو یہاں سے پتہ چلتا ہے حسن سلوک کی جو ترتیب ہے کسی کے ساتھ مہربانی کرنی ہو کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہو کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہو کسی کے ساتھ مہربانی کرنی ہو تو سب سے جو پہلا حق ہے وہ والدین کا ہے آج فی زمانہ اس چیز سے جو ہے وہ ایک سستی پائی جاتی ہے اور اس چیز کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے جو والدین کی عزت اور شرف قرآن پاک میں بیان کی گئی احادث تحیبہ میں بیان کی گئی وہ والدین کو عزت نہیں دی جارہے شاید اسی وجہ سے آج معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں بالخصوص جو رشتوں کا حسن اور تقدس ہے ان میں سے جو سب سے پہلا رشتہ بندہ وہ والدین کا ہے اور والدین کی جو عزت ہے جو والدین کا مقام ہے وہ قرآن پاک میں اور احادث تحیبہ میں بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے بیان کیا گیا ہے مثلا آپ اس حدیث تحیبہ سے اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی رسول آذر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ میں گھر کو چھوڑ دوں اور آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں میں آپ کی طرف حجرت کر کے آ جاؤں اور ساتھ میرا دل چاہتا ہے کہ پھر آپ کی اجازت سے میں جہاد میں چلا جاؤں جب جہاد میں جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا کہ جہاد کرتے کرتے میں جام شہادت نوش کر جاؤں گا حضور نے پوچھا پھر کیا ہوگا عرض کی یا رسول اللہ پھر جہاد کی برکت سے آپ کی طرف حجرت کر کے آنے کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے گی تو پھر حضور نے فرمایا پھر کیا اس میں رکاوٹ ہے ارس کرنے لگا کہ حضور گھر میں بڑے والدین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سنا تو آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے آپ نے فرمایا جس جنت کو تُو جہاد میں تلاش کرتا ہے اور جس جنت کے لئے تُو گھر کو چھوڑ کے میرے پاس آنا چاہتا ہے جنت تمہارے گھر میں جاؤ جا کر والدین کے خدمت کرو میں زمانت دیتا ہوں اللہ ان کی خدمت کی برکت سے تمہیں جنت اتا کرو اور ایک حدیث تیب آگے الفاظ ہے جنت تختہ اقدام امہ آدیا وہ جو جنت ہے وہ تو تمہاری ماں کے قدموں کی نیچے ہے اچھا کاری صاحب عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی مطلب وہ اپنی بچپنی کو دیکھتا ہے ایک وہی والدہ اور والدین ہوتے ہیں والد ہوتا ہے وہ اپنے موہ سے نکال کر اس بچے کے موہ میں ڈالتی ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی بچہ پڑھ لکھ کر بڑا افیسر بن جاتا ہے اور پھر اس میں اکڑ اور تکبر ایسا آ جاتا ہے اور اس میں ایسی قیفیت بن جاتی ہے کہ وہی والدہ جب بوڑی ہو جاتی ہے اور چلنے کی اس میں طاقت نہیں ہوتی تو وہی بچہ اپنے بچپنے کو نہیں دیکھتا بلکہ اس میں تکبر کی وجہ سے اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں نائنٹی فور نیوز کے سٹوڈیو سے اپنے ناظرین کو یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ وہی والدین ہوتے ہیں جو بچپن میں ہمیں نوالہ اپنے موہ سے نکال کے ہمارے موہ میں ڈالتے ہیں تو جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں جب ہم کسی سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں یا کوئی افیسر بن جاتا ہے تو اس میں اتنا تکبر نہیں ہونا چاہیے اتنی اکڑنی ہونی چاہیے اپنے والدین کے حوالے سے بلکہ آپ نے بہت خوبصورت میسج دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو تو یہ بہت بڑا بہت بڑا مطلب اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک آرڈر ہے اور پھر اللہ پاک نے کتنا بڑا مقام دیا والدین کو تو رب کائنات نے جنت جیسی آلہ چیز ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے تو یہ بہت بڑا مقام ہے اور اسی آیت کریمہ کو جی جی اگر مکمل تلاوت کریں جو میں نے تلاوت کی آپ بھی اس کا ترجمہ پڑھ رہے تھے جی جی تو مبل والدین احسانہ کے الفاظ کے بعد جو اللہ پاک نے فرمایا ہے اسی آیت کریمہ میں فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَكَ الْقِبَرَ آخَدُوْمَا اَوْقِلَاهُمَا جی جی کہ جب ان میں سے ایک یا دونوں جی دونوں تمہارے سامنے کیا ہوں جب بڑاپے کے عمر کو پہنچائیں جی جی تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف تو انہیں اُف تک نہ کریں اُف تک نہ ہو کیا بات ہے جب ان سے بات کرنی ہے اللہ کریم کے ساتھ انتہائی آئیزی انکساری کے ساتھ انتہائی محبت کے لہجے میں ان کے ساتھ کفتگو کرنی ہے جی جی تو جو آپ نے فرمایا اب یہاں پر اس آیت کریمہ کو تلاوت کریں اس کا ترجمہ پڑھیں اس کا مفہوم سامنے رکھیں تو اس سوال کا جواب خود بخود مل جاتا ہے کہ کیا والدین کی عزت ان کا احترام صرف بزرگی کے عالم میں ہے کیا ان کے ساتھ مہربانی کا حکم تابعہ جب وہ بڑے ہو جائیں اور بلکل لاغر ہو جائیں کمزور ہو جائیں نہیں والدین کی عزت تو مسلم ہے مطلق ان کی عزت کرنا چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ صحت مند ہو تابعہ ان کی عزت لازم ہے بالکل تابعہ ان کے لئے ساری یہ مہربانیاں اور حسن سلوک لازم ہے یہاں پر خصوصاً خصوصاً اللہ پاک نے فرمایا کہ کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اس کی کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ جوان ہوتے ہیں ان کے عزاں میں طاقت ہوتی ہے بالکل تو وہ انہیں اولاد کی جو ہے ضرور سارا یا ان کے رحم و کرم پر نہیں ہوتے وہ خود کمانے والے ہوتے ہیں ان کے پاس ہمت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے تو اگر اولاد ان کے ساتھ کوئی خاطرخواہ حسن سلوک اور خاطرخواہ ان کی خدمت نہ بھی کرے انہیں اپنا کمائی کا کوئی حصہ نہ بھی دے تو ان کے گزارہ چلتا رہتا ہے لیکن جب وہ بزرگ ہو جاتے ہیں اب آزا کے اندر طاقت نہیں ہوتی اس لئے اللہ پاک نے فرمایا خصوصاً جب وہ بڑھاپے گمر کو پہنچ جائیں تو پھر زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جی جی پھر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب تم ان کے سے بات کرو تو خیال کرنا کہیں اف تک نہ کر دینا وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو آج تم خمرڈ میں آکے اکڑ میں آکے غرور اور خمار میں آکے کہیں ان کے ساتھ کسی تلخ لہجے میں بات نہ کر دینا باقی ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنا ان کے اوپر کیسے کیسے ہمیں واقعات سننے کو ملتی ہیں کیسے کیسے خبریں ملتی ہیں کہ فلان جگہ پہ بیٹے نے والد کو قتل کر دیا زمین کے لیے چار پیسوں کے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ تو بہت بڑے گناہ ہیں یہ تو وہ گناہ ہیں جن کی گناہ کبیرہ ہیں گناہ کبیرہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گناہ کبیرہ کی لسٹ بیان فرمائی کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں اللہ کے نزدیک جو بڑے گناہ ہیں شرک کے بعد فرمایا یہ گناہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین کے ساتھ بتتمیزی کرے فرمایا کہ یہ بہت پوری بات ہے جو بیٹا ہے اپنے والد کو گالیاں نکالے تو عرض کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی بیٹا بھی اپنے والد کو گالیاں دے سکتا ہے حضور نے فرمایا ہاں جب کوئی آدمی کسی کے والد کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے والد کو گالی دیتا ہے ہمارے سے معاشرے میں عمومن جو ہے وہ ماں بہن کی گالیاں نکالی جاتی ہیں تو عرب کے معاشرے میں عورتوں کی نسبت والدین کو جو ان کے بزرگ ہوتے ہیں انہیں زیادہ گالیاں دی جاتی تھیں اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا ذکر کرتے وہ فرمایا کہ جب کوئی کسی کے والد کو برا کہتا ہے بدلے میں وہ اسے برا کہتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے والد کو برا کہتا ہے گویا کہ وہ اپنے والدین کو گالیاں نکال رہا ہے تو اللہ پاک نے خصوصاً فرمایا ہے کہ جب وہ بڑاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کا زیادہ خیال کرنا ہے آج یہ نہ ہو کہ تم افیسر بن گئے ہو آج تم کسی عالق عوضے پہ چلے گئے ہو اور وہ بڑاپے کے عمر کو چلے گئے ہیں آج تمہیں گھن آتی ہے آج تم انہیں بوجھ سمجھنے لگو نہیں فرمایا یہ تو ساری چیزیں بات میں ہیں جب وہ تمہارے ساتھ مہمے گفتگو ہوں کوئی بات تمہیں ناغوار لگ رہی ہو تو دل سے برا نہیں کہنا اور اس کا اظہار زبان تک جو ہے وہ لانا تو بہت بڑی بات ہے کہیں اپنے لہجے میں یا اس ناغواری کو اف اس طرح بھی جو ہے وہ بیان نہ کر دینا اگر اتنا بھی ہوا تو فرمایا کہ پھر میری رحمت وہ جو ہے تم سے نراز ہو جائے گی اس لیے والدین جوانی کے عالم میں ہوں تب بھی ان کی عزت لازم ہے ان کا اعترام لازم ہے لیکن جب وہ بزرگ ہو جائیں تو پھر ان کی عزت ان کی ریسپیکٹ اور ان کی ہر طرح کی چیزوں کو خیال رکھنا اس کا جو ہے بدرجہ اتم بڑھ جاتا ہے بلکل بلکل اچھا کاری صاحب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے چھوٹا بچہ ہے اور والدہ جو اس کی کیر کرتی ہے یا والد اس کی جو کیر کرتا ہے خود گیلے بستر پہ اور بچے کو سوکے پہ اور اس طرح کے بشمار جو ہیں وہ مطلب مسائل بچے کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن وہ خوشدلی کے ساتھ اپنی اولاد کی خاطر وہ دکھ جیلتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم تو یا مطلب ہم سمجھ لیں یا اولاد جو ہے وہ تو حق ادا نہیں کر سکتی اپنے والدین کا تو یہ احسان جو ہے احسان کا لفظ ہے اس پہ بات غیرہ طویل ہو جائے گی احسان جو ہے ہمارے معاشرے میں لیا جاتا ہے بندہ تو حق نہیں ادا کر سکتا ہے کسی نے کسی کو پر بانی کر رہی ہو نیکی کر رہے ہو تو گویا ان کے اوپر دین چاڑ رہے ہو احسان کر رہے ہو نہیں احسان سے مراد کیا ہے کہ تم ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیشا ہر وہ خوبصورتی ہر وہ اچھائی ہر وہ بھلائی جو تم کر سکتے ہو تو اس کے سب سے جو پہلے اقدار ہیں جو سب سے زیادہ اقدار ہیں فرمایا وہ تمہارے والد ہے تمہارے والد ہے اس سے مراد وہ احسان نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک بات مشہور ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس نے مجھے ضرورت کے وقت مجھ کے ایک لاکھ رپے دے دیا ضرورت کے وقت اس نے یہ کر دیا تو اس کا یہ مجھ کے احسان ہے تو والدین کے ساتھ جو بندہ نیکی کرتا ہے والدین کی خدمت کرتا ہے تو وہ ان کے اوپر وہ احسان کے معنوں میں نہیں کر رہا بلکہ یہ نیکی کے معنوں میں نیکی کے معنوں میں جو آپ فرما رہے تھے میرے بڑا خوبصورت ایک واقعہ میرے ذہن میں مختصر سا واقعہ ہے کہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ فرما رہے تھے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدین اس کی آترہ کی تکلیفیں اٹھاتی ہیں اور جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو اگر وہ ایک بات کو دو مرتبہ دورا دیں تو اب وہ جوان اسے ناگواری گزرتی ہیں تو ایک بشہور بات ہے قصہ ہے کہ بچہ وہ بیٹھا ہوتا ہے سامنے ایک قوہ ہوتا ہے اس کا والد پاس موجود ہوتا ہے تو بچہ پوچھتا ہے بابا یہ کیا ہے تو اس کا والد بتاتا ہے بیٹا یہ قوہ ہے پھر پوچھتا ہے بابا یہ کیا ہے والد پھر بتاتا ہے یہ قوہ ہے وہ پھر پوچھتا ہے بیٹا بابا یہ کیا ہے جی جی کہتے ہیں بیٹا یہ قوہ ہے تو وہ لکھا ہے کہ اس نے سو مرتبہ پوچھا جی جی کہ بابا یہ کیا ہے تو اس نے ہر مرتبہ محبت سے کہا بیٹا یہ کبھا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ ایک دماغ تمہیں بتا تو کہ دیا ہے تمہارا دماغ خراب ہے کیا ہو گیا ہے تو تو اس نے سو مرتبہ ہی کہا بیٹا یہ کبھا ہے تو کہتے ہیں وہی والد جب بزرگ ہو گیا بیٹا جوان ہو گیا ایک دن وہ اسی طرح کو کوئی واقعہ پیش آیا والد نے کہا بیٹا یہ کیا ہے تو بیٹے نے کہا کہ یہ فلان چیز ہے جب دوسری مرتبہ پوچھا تو اس نے کہا وہ بتایا نہیں کہ فلان چیز ہے جب تیسری مرتبہ بتایا تو اس کو جلال آ گیا والد کے آنکھوں میں آسو آ گئے وہ اندر گیا اور اس نے وہ منظر کشی کی ہوئی تھی وہ دن اور ٹائم نوٹ کیا ہوا تھا اس نے کہا بیٹا تمہیں یاد نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے تم نے ایسے سو مرتبہ ایک چیز کے بارے میں پوچھا تھا میں نے سو مرتبہ بتایا تھا اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اتنی جلدی جلال میں آ گئے اس سے میں آ گئے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بچپنا ہوتا ہے بچے کتنی کتنی فرمیشیں کرتے ہیں زد میں آکے یہ کرنا ہے وہ کرتا ہے والدین ان کے نخریں اٹھاتے ہیں والدین کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں خود بھوکے سکے رہتے ہیں اپنے پیٹ کٹتے ہیں اور گرمی سردی کی پرواہ کیے بینا ہر طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہی اولاد جب جوان ہو جاتی ہے آج وجود کے اندر طاقت آ جاتی ہے آج وہ خود مختار ہو جاتے ہیں تو والدین کے احسانات کو اور ان کی مربانیوں کو بھول جاتے ہیں اس لئے اللہ پاک نے فرمایا امی یبلغنہ اندہ کل کبار آخدہما او قلاہما کہ جب وہ بزرگ ہو جائیں تو پھر اس چیز کا زیادہ خیال رکھتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا کاری صاحب اس مقدس رشتے کو پامال کرنے والی کی کیا سزا ہے اگر اس پر بات ہوگی تو پھر بات طویل ہو جائے گی میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کو یا اس ٹاپک کو پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اختتام کی طرف آتے ہیں نانٹی فور نیوز کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو عظمت والدین کے حوالے سے کوئی پیغام دیتے ہیں یہ جو بہت خوبصورت پیغام اللہ کریم نے خود فرما دیئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حادث طیبہ میں اپنی زبان مبارک سے کہ عظمت والدین کے حوالے سے فرمایا کہ جو والدین کو صبح صویرے نگاہ محبت سے دیکھ لیتا ہے اللہ کریم اس کے نام عمال میں مقبول حاجر عمرے کے سواب لکھ دیتا ہے اب دیکھیں کتنی بڑی عبادت وہ مفت میں مل رہی ہے بالکل بھی والدین کو کیا عظمت بخشی ہے فرمایا جو تمہارے والدین کی دعائیں ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کسی نبی کی دعائیں اپنی اولاق اپنی امت کے آگ میں ہوتی ہیں سبحان اللہ تو اس طرح فرمایا کہ یہ جو والدین ہے تمہارے لئے جنت بھی ہیں تمہارے لئے دوزق بھی ہیں جو ان کی خدمت کرتا ہے گویا کہ وہ جنت اصل کر لیتا ہے جو انہیں کسی وجہ سے نراز کرتا ہے تو گویا کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے والد کی رضا میں اللہ کے رضا ہے اور والد کی نرازگی میں اللہ تعالیٰ کی نرازگی ہے تو فی زمانہ اس مقدس رشتے کو اس انداز میں اس کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی وہ عظمت اور وہ احترام نہیں کیا جاتا جس کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بحثیت مسلمان قرآن و عدیث کی روشنی میں والدین کی عزت کریں والدین کا احترام کریں جی جی ان کے جو فرمان ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہوں اور اگر کسی کے والدین اس جانفان اس چلے گئے ہیں تو ان کا رشتہ ختم نہیں ہوتا انہیں چاہیے والدین کی مظہرات بھی حاضری دیں ان کے لیے دعا کرتے رہیں یہاں تک کہ اس آخری آیت کریمہ اور اس میسیج کے ساتھ آج کی اس گفتو کو ختم کرتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے جی جی تو نماز سجدہ کرنے کے بعد پستہیات پڑھنے کے بعد درود پاک پرش کرنے کے بعد جب بالکل اختتام کے لمحے ہوتے ہیں تو اس وقت حکم ملا کہ کیا کرو اب دعا کر دعا بھی وہ جس کے اندر رب فیرلی والی والدین کہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین اس لیے یہ دعا ہمیں بار بار کرتے رہنا چاہیے اس دعا کے ساتھ اور یہ دعا بھی میں نائنٹی فور نیوز کے ناظرین کو کہوں گا کہ خصوصاً یہ دعا اپنی دعاوں میں ہمیشہ شامل رکھا کریں اللہ کریم خود فرما رہا ہے کہ میرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے والدین کیلئے دعا کیا کرو کہ اللہ میرے والدین پر ایسا رحم فرما جیسے وہ بچپن میں میرے اوپر کیا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق کرتا ہوں سب بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور مزید علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے آپ کی توسط سے ہمیں بہت ساری قرآن و حدیث کے حوالے سے قیمتی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور میرے ناظرین یقیناً استفادہ حاصل کرتے ہیں ناظرین ایک کرام قبلہ کاری صاحب بہت احسن انداز میں والدین کی عظمت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمیں اپنے والدین کا عدب و احترام کس انداز میں کرنا ہے یقیناً یہ موضوع بڑا طویل ہے اور اس موضوع پہ اگر تفسیر بھی گفتگوی کی جائے تو کئی گھنٹے اور کئی وقت درکار ہے تو اس مختصر سے وقت میں جتنا ہو سکا قاری صاحب نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم یقیناً ان کی باتیں خوبصورت باتیں اگر ان پر عمل پیرا ہوں گے تو نہ صرف ہماری دنیا سمرے گی بلکہ آخرت بھی سمر جائے گی ناظرین اکرام انشاءاللہ اگلے جماعت المبارک کو پھر آپ کی خدمت میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس سابری کو اور قاری زاہد شریف العزوی صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ